بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے توقیر آپ دیکھ رہے ہیں توقیر سینس اکیڈمی آج بائیولوجی کلاس نائن کا تیسرا چپٹر ہمارے سامنے ہے اور ہم کرنے والے اس کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک کے سینسدان نے شپیشیز کے سینسی نام رکھنے کا طریقہ کار موطارف کروایا کارلس لینیس نے شپیشیز کے سینسی نام رکھنے کا طریقہ کار موطارف کروایا تھا نمبر دو ٹیکنالوجی کے نظام و مراتب میں ہار کنگڈم کو مزید تقسیم کیسے کیا جاتا ہے ٹیک ہے ٹیکنالوجی کے جو نظام ہیں ان میں مراتب میں ہار کنگڈم یعنی جانوروں کی جانداروں کی نسلیں ہوتی ہیں ان کو ہار کنگڈم کو چھوٹی ٹیکسہ میں مزید اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے ہائیلم کلاس آلڈر فیملی جینس پیشیز نمبر تین سوال ہمارے سامنے ہیں پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم مطارف کروانے والے پاکست سوری سینسدان کا نام تحریر کریں پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن کا جو سسٹم ہے انیس سو سٹارٹ میں رابیٹو ٹیکر نے مطارف کرایا تھا رابیٹو ٹیکر نے مطارف کرایا تھا نمبر چار کنگڈم منیرہ کی دوہ امتیازی خصوصیات تحریر کریں سوری یہ غلطی سے دوہ پڑا گیا ہے میں نے تحان نہیں دیا کیونکہ لائٹ باہر آ جا رہی ہے کنگڈم منیرہ کی دو امتیازی خصوصیات تحریر کریں ان کی سیلوال سیلولر کے بغیر پولی سیکرائیڈ اور امائنویسرڈز کی ہوتی ہیں ان میں نیو کلیئر میمرین نہیں ہوتی نمبر پانچ بائی نومیل نومن کلچر سے کیا مراد ہے جانداروں کو سینسی نام دینے کا طریقہ بائی نومیل نومن کلچر کہلاتا ہے ہر شپیشیز کا نام دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا جینز کا نام ہوتا ہے دوسرا شپیشیز کا نام ہوتا ہے نمبر چھے پروکریوٹیک اور یوکریوٹیک کی اصلاحات کس حصدانے متعارف کرائیں انیس سو سنتی میں ای ٹیٹن نے بیکٹیریا کے لیے پروکریوٹیک اور جاندبر اور پودے کے لیے سیل کے لیے یوکریوٹیک کی اصلاحات متعارف کروائیں نمبر ساتھ کینڈم پروٹسٹا سے تعلق رکھنے والے جانداروں کے نام تحریر کریں ٹھیک ہے پیاز ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایلم کیپا اس کے بعد عملتاس اس کو کہتے ہیں کیسا فسٹولا ٹھیک ہے آلو سولینیم ٹیوب بروسم ٹاماتر کو کہتے ہیں لائیکو پروسیکم اسیک لینٹیم انسان کو ہوموس پینز ہوموس پینز کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر نو پرائیونز اور وائرائیڈز کی کیا ہوتے ہیں یا کی کیا خصوصیات ہوتے ہیں یا کیا مطلب ہے پرائیونز اور وائرائیڈز ایسے سیلولر پارٹیکل ہیں اور اسے پانچ کنگڈم کلاسیفکیسن سسٹم میں شامل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے سوال نمبر نو ہو گیا سوال نمبر دس آگیا ہمارے سامنے ٹھیک ہے کنگڈم فہنجائی کی خصوصیات کنگڈم فہنجائی میں یوکریوٹیک ملچ سیلولر اور ہیٹرو ٹرافک جاندار شامل ہیں یہ جاندار خوراک جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں زیادہ تر فہنجائی ڈی کمپوزر ہوتے ہیں یعنی جب بندہ مردہ کوئی چیز پھینکتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز باندھ جاتے ہیں بلکل مٹی میں مل جاتی ہے وہ ڈی کمپوزر ہوتے ہیں یہ نامیاتی مادوں پر نشد و نما پاتے ہیں اور اپنے انزائم ان پر خارج کرتے ہیں یہ انزائم پیچیدہ نامیاتی مادوں کو سادہ نامیاتی ملکیوز میں ڈائجیسٹ کرتے ہیں اور انہیں فنجائی جذب گھر لیتے ہیں یعنی وہ جو خوراک بنتی ہے وہ سے پھر آگے مزید پودے ہی کھا جاتے ہیں سوال نمبر گیارہ الجی اور پودوں میں کیا مشابعت ہے نیز الجی کی دو مثالیں الجی کئی لحاظ سے پودوں سے مشابع ہے دونوں میں سیلولر سے بنی ہوئی سیلوال ہوتی ہے دونوں کے کلورو پلاسٹ میں کلورو فل شامل ہوتا ہے جس کی مدد سے دونوں ہی پوٹو سنتیسز کر سکتے ہیں مثالیں کلی بیڈ موناس وال وارکس اور سپیرو جائرہ بغیرک کی مثالیں کینگڈم اینی میلیا کے جانداروں کی خاصوصیات کینگڈم اینی میلیا میں یوکریوٹیک ملٹی سیلولر ہیٹو ٹرافک شامل ہیں جانور خوراک کو کھانے کی شکل میں جسم میں لے جاتے ہیں اور پھر اسے مقصود حصوں میں ڈائیجیسٹ کرتے ہیں ان میں سیلوال نہیں ہوتی جاندار ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں نمبر تیرہ وائرسز جاندار ہیں وزاعت کریں وائرسز میں سیلولر ارگنائزیشن نہیں پائی جاتی لیکن پھر بھی ان میں جانداروں کی کچھ خاصوصیات موجود ہوتی ہیں ان میں ڈی این اے آر این اے موجود ہوتا ہے جو عام طور پر پروٹین کے بنے اقلاف میں لپٹا ہوتا ہے یہ پیرا سائٹ ہوتے ہیں صرف زندہ سیل میں جا کر اپنی ہی تولین کرتے ہیں اور مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں یعنی یہ زندہ جانداروں میں جاتے ہیں اور اپنی نسل بڑھاتے ہیں سوال نمبر چودہ پاکستان میں کن جانداروں کی سپیشیز ناپیہد ہو چکی ہیں پاکستان میں شیر ٹائگر ایشیائی چیتہ انڈین ایک سنگھ والا گینڈا اس کے بعد سوئیم حرن انڈین جنگلی گدھا کالا حرن اور ہنگول یہ پاکستان میں ابھی ہتم ہو چکے ہیں سوال نمبر پندرہ دومینو ایفیکٹ سے کیا مرال دومینو ایفیکٹ سے مرال کسی سسٹم میں ایک شپیشیز کے نکل جانے ہتم ہو جانے سے یا نئی شپیشیز کے داخل ہو جانے سے تمام سسٹم کا متاثر ہو جانا ایسا اس وقت ہوتا ہے جب دو یا دو سے زاہر شپیشیز ایک دوسرے پر منصر کرتی ہیں مثلا سی سٹار گھونگو کو کھاتی ہے اور بہت دوسرے انولٹی بریٹس کو بکا کے ممکن بناتی ہے یہ آنگے دیکھ لیتے ہیں کتنے اکیس سوال ہیں ٹوٹل فنجائی اور جانوروں کے نیوٹریشن کے طریقوں میں کیا فرق ہے فنجائی اپنی خوراک ایکسٹرا سیلولر انزائم کے ذریعے ڈائجسٹ کرنے کے بعد جذب کرتے ہیں جبکہ جانور خوراک کو کھانے کے بعد اپنے جسم کے اندر ڈائجسٹ کر کے جذب کرتے ہیں ٹیکسانومی اور سٹیمیٹکس میں کیا فرق ہے ٹیکسانومی اور سٹیمیٹکس میں جانداروں کو پہچان کر ان کے نام رکھتے ہیں اور سٹیمیٹکس میں جانوروں کو ان کی خوراک کی بنیاد پر ان کے گروپس اور سب گروپس میں ترتیب دیا جاتا ہے نمبر اٹھارہ اصلاحات ناپید اینڈ اینڈ اڈنجلڈ میں کیا فرق ہے یہ انگلیش کا ورڈ ہے اڈنجلڈ اس کو میں چیک کر رہا تھا کہ کہیں اینڈ تو نہیں ہے ناپید سے مراد ایسے جاندار ہیں جو اب قرآن پر موجود نہیں ہیں جبکہ ایڈنجلڈ سے مراد ایسے جاندار ہیں جن کی تداد بے حد کم ہو چکی ہے وہ ناپید ہونے کے نزدیک ہیں مثلا ڈائنوسار ناپید جاندار ہیں جبکہ پانڈا ایجنڈر جاندار ہیں ٹیکسونمی اور ٹیکر مارک گولیس اور شورٹرز کا کیا کردار ہے ٹیکر نے سولہ سوری انیس سو سٹارٹھ میں پانچ کینگڈم کا سسٹم کلاسیفیکیشن متعارف کرایا جبکہ انیس سو اٹھاسی میں مارگولیس اور شورٹرز نے ٹیکر کی پانچ کینگڈم میں ترمیم کر کے کلاسیفیکیشن کے لیے سیلولر ارگنائزیشن اور خوراق حاصل یا تیار کرنے کے پریکوں کے ساتھ ساتھ جینٹیکس کی کو بھی بنیاد بنایا کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں جہنداروں کے مابین مشابطیں اور اختلافات متعین کرنا جہنداروں کے مابین ارتکائی رشتہ تلاش کرنا سیلز کی بنیاد پر آپ پانچ کنگڈم کو دو گروپ میں کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کنگڈم منیرہ میں موجود جہندار یوکریوٹیک سیل رکھتے ہیں کنگڈم پروٹسٹا کنگڈم فنجائی کنگڈم پلانٹی کنگڈم انیمیلیا جہندار یوکریوٹیک سیل رکھتے ہیں تو آج تک یہی تک تو اگر آپ نورٹس خریدنا چاہتے ہیں پی ڈی ای ای پی آ دوسرے تو ہم سے مل سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ